قرآن مجید اس وقت ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس کی واقفیت لوگوں میں کم ہے وہ ہے وہ رشتے جو دودھ کی وجہ سے ماں کا دودھ پینے کسی خاتون کا دودھ پینے کی وجہ سے قائم ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس کو جاننا چاہیے اور نواقفیت سے بعض وقت بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً اگر کسی بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ جو دودھ پینے کی عمر ہے دو ڈھائی سال کی پیدائش کے بعد اس عمر میں اس نے کسی اور عورت کا دودھ پیا اس نے سہت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اور اس میں کوئی شرن ممانات نہیں ہے اور باز اچھے مقاسد کے لیے ایسا عربوں میں بھی کیا جاتا تھا یہاں بھی باز وقت بیماری وغیرہ کی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے جیسے ماں کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے دودھ نہیں ہے تو پھر کسی اور رشتہ دار یا غیرے رشتہ دار کسی اور خاتون کا دودھ بچے کو پلا دیا گیا کیونکہ بچے کے لیے اس سے بہتر مفید کوئی اور چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پینے کے لیے قبیل بن سعد کی ایک خوش نصیب اور پاکیزہ خاتون حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا چونکہ وہ قبیل سعد کی ہیں اس وجہ سے ان کو سعدیہ بھی کہا گاتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیلایا اور وہاں پر حضور نے بچپن کا وقت گزارا قبیل بن سعد میں تو بہرحال بات جو ارز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کسی بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا تو وہ اس کے لیے ماں کے درجے میں ہو گئی رضاعی ماں ہے وہ اور اس عورت کی جتنی بچیاں ہیں وہ اس بچے کے لیے سگی بہنوں کی طرح ہو گئیں اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام رشتے قائم ہو جائیں گے یعنی اس عورت کے جتنے بیٹے ہیں وہ اس بچے کے لیے سگے بھائی کی طرح ہو گئے لہذا اس عورت کے بچوں کی جو اولادیں ہیں وہ اس دودھ پینے والے بچے کے لیے سگے بھانجوں اور بھتیجیوں کے حکم میں خالہ کا دودھ پیا ہے تو خالہ کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ سگی بہنوں کی طرح ہو گئیں خلیری بہن نہیں رہی اب وہ ایک طرح سے خلیری بہن ہونے کے ساتھ وہ دودھ کے رشتے سے دودھ شریک ہونے کی وجہ سے سگی بہن کے درجے میں ہو گئی ہیں لہذا اب خلیری بہن ہوتی تو نکاح ہو سکتا تھا لیکن خالہ کا دودھ پیا تو اب اس مقالہ کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کا یہ اگرچہ کہ موضوع سے متعلق نہیں ہے مگر چونکہ بہت ضروری بات تھی اور ذہن میں آئی کیونکہ ایسے کئی واقعات نواقفیت کی وجہ سے اس معاملے میں خلاف ورزی کے مرتقب ہو گئے یا بہت اس کے قریب پہنچ گئے اور بعد میں جب معلوم ہوا تو بہت دشوار ہوا ان کو اس کو چھوڑنا تو اس سے جیسے میں نے مسئلہ کو ذکر کر دیا